ہلو دوستوں دوبائی آج سے تیس سال پہلے کچھ ایسا دیکھتا تھا پہلے دوبائی میں صرف ایک ہی بلڈنگ تھی جس کا نام تھا دوبائی والٹریٹ سینٹر اور جو کنٹری آج سے تیس سال پہلے ہنڈر پرسنٹ اپنے آئل پہ ڈیپنڈنٹ تھا آج وہ صرف تین پرسنٹ آئل پہ ڈیپنڈنٹ رہ گیا ہے دوبائی کو آج دنیا کا سب سے ٹاپ لگجیریس ٹوریزم سائٹ مانا جاتا ہے اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ دوبائی کے شیخ محمد بن رشید المختون کا تھا انہوں نے دوبائی میں وہ سب کچھ کر دیا جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی پر کیا آپ کو پتا ہے آج بھی دوبائی میں ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کو آج سے بارہ سال پہلے شروع کیا گیا تھا جو بری طرح فیل ہو گیا اس کا نام تھا دہ ورلڈ پروجیکٹ جس کو دوہزار تین میں شیخ کے دوارہ شروع کیا گیا سمندر میں تین سو آئی لینڈز بنانے کا یہ پروجیکٹ جو ورلڈ کے شیپ سے ریزمبل کرتا تھا جس میں لگجیریس ویلاس، ہوتیلز، بیچ، ریسورٹس کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ بنایا جانا تھا جس کو انسان اپنے سپنے میں بھی نہیں سون سکتا تھا یہاں تک کہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ کے دوران اس کو لائنڈ آف پیرڈائز کا ٹائٹل دیا گیا یعنی جنت کی زمین مگر یہ ایڈلینڈز کے کمپلیٹ ہونے کے بارہ سال بعد بھی آج یہ سمندر میں ویران کیوں پڑے ہوئے ہیں دنیا کے ٹاپ سیلیبرٹیز سے انڈوسمنٹ کروانے کے باوجود شیخ کا یہ سپنا ادھورہ کیوں رہ گیا دنیا کی سب سے بڑی بیلڈنگ برج خلیفہ سے لے کر دنیا کا سب سے آلیشان ہوتل دبائی برج الارب تک دبائی کا کونہ کونہ لگجیریس ہوتلز اور بلڈنگ سے بھرا ہوا ہے ایسے میں جب دبائی کے پاس زمین کم پڑ گئی تو شیخ نے سمندر میں پروجیکٹس بنانے کا سونچا کیونکہ دبائی کی کوسٹل لائن صرف سکتر کلومیٹر کی تھی اب اس کو بڑھانے کا سمجھ آ گیا تھا شروعات میں شیخ نے تین آرٹیفیشل آئیلینڈز کو بنانے کا سونچا جو سپیس سے دیکھنے پر ایک پام ٹری کی طرح دکھتے تھے جس کی وجہ سے ان کا نام پام جمیرہ پام جول علی اور پام ڈیرہ رکھا گیا دوہزار ایک میں سب سے پہلے پام جمیرہ پر کام شروع کر دیا گیا کیونکہ وہ سب سے چھوٹا تھا صرف یہ ایک آئیلینڈ بنانے کی وجہ سے دبائی کی کوسٹلائن میں اسی پرسنٹ کا اضافہ ہوا یہ آئیڈیا اتنا سکسسول تھا کہ شیخ نے پام جول علی اور پام ڈیرہ کا کام بھی شروع کروا دیا ان تینوں پروجیکٹ سے زیادہ پاپلر اور ایک پروجیکٹ تھا جس کا نام تھا دو ورلڈ پروجیکٹ جس میں تین سو آئیلینڈز تھے اس کا ڈیزائن ورلڈ میپ کی حساب سے رکھا گیا جس میں ہر ایک آئیلینڈ ایک کنٹری کو ریپریزنٹ کرتا تھا یہ آئیلینڈز صرف دنیا کے کچھ الیٹ لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا جس میں بڑے سیلیبرٹیز، بزنس ٹائکونز اور کئی بڑے لوگ موجود تھے یہ پروجیکٹ کے پورے ہونے سے پہلے ہی کئی لوگوں نے اس آئیلینڈز کو خرید لیا تھا اس میں سب سے چھوٹے آئیلینڈ کی خیمت پندرہ ملین ڈالرز تھی یعنی انڈیا کے ایک سو پچیس کروڑ روپے تو سونچئے سب سے بڑے آئیلینڈ کی خیمت کیا تھی ہوگی جیسا باخی پروجیکٹس میں دوبائی نے کامیہ بھی پائی تھی ایسے ہی دہ ورلڈ پروجیکٹ کے آئیلینڈز بھی دوہزار آٹھ تک آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئے تھے اور اس کے سکسٹی پرسنٹ آئیلینڈز سوڑ لاؤڈ بھی ہو گئے تھے اس آئیلینڈز کی خیمت اس لیے اتنی زیادہ تھی کہ اس کو بنانا اتنا آسان نہیں تھا ایک چھوٹے آئیلینڈ کو بنانے میں سٹیڈیم کے ٹاپ سے لے کے بوٹم تک بھرنے جتنی ریت لگتی تھی اس میں استعمال کیے گئے پتھروں کا وزن ساڑھے پانچ لاکھ ٹرین انجنز کے وزن کے برابر تھا یہ آئیلینڈز نو کلومیٹر لمبے اور چھے کلومیٹر چوڑے تھے یہ آئیلینڈز کو بنانے میں دوبائی گورنمنٹ کو چودہ بلین ڈالرز لگے جس میں وہ نو برج خلیفہ اور چودہ برج الارب بنا دیتا اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے آج یہ ویران پڑے ہوئے ہیں اس کا سب سے پہلا ریزن تھا اس کا ڈیزائن کنسٹرکشن سے پہلے اس کا ڈیزائن کو وارل میپ سے ریزمبل کرنا تھا پر کنسٹرکشن کے بعد اس کا ایک بھی آئیلینڈ کسی بھی کنٹری سے ریزمبل نہیں کر رہا تھا جس سے انویسٹرز بھی کافی زیادہ ڈیسوپوائنٹ ہوئے اس کی ناکامی کی وجہ نے دا ورلڈ پروجیکٹ کو لانچ کرا جس میں پیسوں کو پانی کی طرح بھایا گیا پر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں گلوبل فائنانشل کریسیس چل رہا تھا جس نے بھی ساٹھ پرسنٹ آئیلینڈز کو خریدا تھا کسی نے بھی یہاں کنسٹرکشن کا کام نہیں کروایا وقت گزرتا گیا جہاں دا ورلڈ پروجیکٹ کو اور ایک بڑی دکت کا سامنا کرنا پڑا وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آئیلینڈز سمندر میں دھس رہے تھے کچھ سال بعد تو کئی چھوٹے آئیلینڈز ایروجن کی وجہ سے سمندر کے اندر ہی چلے گئے جیسے ہی یہ بات میڈیا کو پتا چلی یہ بات پوری دنیا میں آگ کی طرح فائل گئی اس سے انویسٹرز کا حوصلہ بھی ٹوٹ گیا اس کے بعد ان آئیلینڈز پر انویسٹیگیشن کرنے پہ ایک اور بڑی خوفناک بات پتا چلی پروجیکٹ کو بنانے میں جو ریت کو استعمال کیا گیا وہ پرشن گلف کے سمندر سے ہی نکال کر اس سائٹ پر ڈالی جاتی تھی جہاں سے ریت کو نکالا گیا وہاں پانی کا بہاؤ پہلے سے کافی زیادہ بڑھ گیا جس کی وجہ سے سمندر کی ویس میں بھی چینجز دیکھنے کو ملے نہ صرف آرٹیفیشل آئیلینڈز بلکہ پورے دبائی کی کوسٹ لائن میں ایروجن دیکھا گیا یہ کوسٹ لائن کو اور سے دیکھئے جو دو ہزار دو کی ہے جو لگ بک سٹریٹ لائن کی طرح ہے اور یہ دو ہزار آٹ کی سٹیلائٹ فوٹیج ہے جہاں پر دبائی کی کوسٹ لائن جگہ جگہ سے ایروڈ ہو رہی تھی جس کو روکنے کے لیے آرٹیفیشل وال کو بھی بنایا گیا آرٹیفیشل آئیلینڈز بنانے اور کوسٹ لائن کو ڈبل کرنے اور نیچر سے کھیلنا دبائی پر ہی اُلٹا پڑ گیا ابھی کچھ دنوں پہلے دبائی میں بھاری توفانی بارش کو دیکھا گیا جس کی وجہ سے دبائی میں عربوں کا نقصان ہوا دہ ورلڈ پروجیکٹ کے تین سو آئیلینڈ میں سے صرف نو آئیلینڈز کو ڈبلپ کیا گیا باقی آئیلینڈز ابھی بھی دیرے دیرے سمندر میں دھس رہے ہیں دوستو اگر آپ کے یہ ویڈیو تھوڑی بھی انفرمیٹی لگی ہو کلک آن دا لائک بٹن اور سبسکرائب بٹن hit on the bell icon to be notified on every update from my channel thank you so much and bye ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں